نمستہ دوستو میں سومن سرما آپ سبھی کا اسفاگت کرتی ہوں آپ کے اپنے چانل سومن ایڈیوکیشن ہرگ میں ایک کمنٹس پر ریسیب کیا تھا پی جی ڈورو جی کا سب سے پہلے میں نے تھینکس نہ چاہتی ہوں کمنٹس کرنے کے لیے کمنٹس ان کا یہ تھا کہ ان کے کسی کلائنٹ لے پرچیس بل جو ہوتا ہے انہوں نے سیند کیا ہے تو اس پرچیس بل کے اوپر جو فریٹ چارجز ہوتے ہیں اس پر انہوں نے ٹیک سپلائی نہیں کیا ہے اگر آپ فریٹ چارجز کے اوپر ٹیک سپلائی نہیں کرتی ہے تو اس ٹائپس کے بل کو آپ کو کیسے انٹری کرنی ہے وہ آج ہم دیکھنے والے ہیں تو وہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے میری آپ سبھی لوگوں سے اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کر لیجئے جتنا ہو سکتا ہے اتنا میرے چینل کو آپ شیئر کیجئے آپ میرے چینل کو اپنے فرنس سرکل میں اپنے اراؤن پیپل میں اور ان سبھی لوگ کو شیئر کر سکتے ہیں جو اکاؤنٹس کا ورک سکھنے میں انٹریسٹڈ ہے اور ٹائلی پرائم سکھنا چاہتے ہیں ان سبھی لوگ کو آپ میرے چینل کو شیئر کر سکتے ہیں ٹائلی سے ریلیٹیڈ اکاؤنٹ سے ریلیٹیڈ کسی بھی ٹائپ کی کوئی بھی کنفیوزن ہے آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں definitely اس کا solution and reply میں آپ کو دوں گی ساتھ ہی ویڈیو کے right hand side پہ ایک چھوٹا سا ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن آپ کو شو ہوگا اس پہ پریس کر کے اس کو ہٹ کر کے آپ مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے سپورٹ کیجئے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ پرچس بل کی انٹری آپ کو کیسے کرنی ہے جس پہ کی پریٹ چارجز کے اوبر ٹیک سپلا نہیں ہوتا ہے اس ٹائپ کی انٹری آپ کو کیسے ٹیلی پرائیم میں کرنی ہے تو چلیے ٹیلی پرائیم اوپن کر لیتے ہیں اس ٹائپ کی پرچس انٹری کو کرنے کے لیے and اس ٹائپ کی اکاؤنٹنگ کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں کچھ بیسکس لیجر کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو یہی سے ہم لیجر کر لیں گے گیٹ فیو اور ٹیلی سے کرنے پر کلک کرنا ہے آپ کو and then لیجرز پہ اس پر کلک کر کے آپ اپنے لیجرز کو کر سکتے ہیں میں نے آلری لیجرز کیا ہوا ہے سو میں آپ کو شو کرتی ہوں یہاں سے ہمیں جانا ہے الٹر پہ and then لیجر پہ تو سب سے پہلا ہم لیجرز کیا کریں گے جس پارٹی سے ہم پرچس کرنے والے ہیں تو میں نے ہاں پر لیجرز کیا ہے سومن ٹریڈنگ کمپنی اس پارٹی سے ہم پرچس کرنے والے ہیں انڈر ہم رکھیں گے سندری کریٹرز کے کیونکہ جن سے ہم پرچس کرتے ہیں ان کا لیجر ہم انڈر سندری کریٹرز کے کریٹ کرتے ہیں مینٹین بیل بائی بیل یس کر دیجئے اور یہاں پر پارٹی کا ایڈریس پیل کر لینا ہے ڈیٹیل میں آپ کو سٹیٹ and then یہاں پر کونٹیک نمبر موبائل نمبر and پارٹی کا جی ایسٹی نمبر پیل کرتے ہوئے اس لیجر کو آپ کو کر لینا ہے اس کے بعد سیکنڈ لیجر ہم پرچس اکاؤنٹ کا کریٹ کریں گے جو کی ہم پرچس لیجر میں یوز کریں گے پرچس کا ہمیں لیجر کرنا ہے under پرچس اکاؤنٹ کے انہیں ہاں پر دیکھئے جی ایپلی کےبل تو یہاں پر آپ کو ایپلی کےبل کرنا ہے سیٹ ایلٹر جی ایسٹی جیٹیل اس کو ہم نو رکھیں گے کیونکہ ہم یہاں پر کومن لیجر کرنے ہیں اس ٹیپ سے آپ کو پرچس کا لیجر کر دینا ہے اب ہم کریٹ کر لیتے ہیں ٹیکس والی لیجر کو جو ہم ٹیکس اپلائے کریں گے تو سی جی ایسٹی کا لیجر ہم کریٹ کر لیں گے under ڈیوٹی ان ٹیکسس میں and then جی ایسٹی and سی جی ایسٹی ہے اس لے سینٹرل ٹیکس سیم ویسے ہم ایس جی ایسٹی کا کریٹ کریں گے under ڈیوٹی ان ٹیکسس and then جی ایسٹی and اس ٹیکس ہم سیلیک کریں گے اس کے بعد اس ٹیپ سے اس لیجر کو آپ کو کریٹ کر لینا ہے اب ہم کریٹ کریں گے فریٹ والے لیجر جو ہم فریٹ چارجز کا ہم لیجر اپلائے کرنے والے ہیں تو میں نے آپ پہ کریٹ کیا ہے ان ورڈ فریٹ چارجز آپ دیکھئے آپ چاہے تو اپنے اکارڈنگ لیجر کریٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم پرچس پہ سے اپلائے کرنے والے ہیں اس لیے میں نے آپ پہ ان ورڈ فریٹ چارجز اس ٹیپ سے لیجر کا نیم دیا ہے آپ چاہے تو صرف فریٹ چارجز نام سے بھی لیجر کر سکتے ہیں بٹ کیا ہوتا ہے ان ورڈ ہمیں اپلائے کرنا چاہیے اگر ہم پرچس پہ کر رہے ہیں تو ان ورڈ اور آؤٹ ورڈ کے لیے اگر آپ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آؤٹ ورڈ فریٹ چارجز اس ٹیپ سے آپ کر سکتے ہیں انڈر ہمیں رکھنا ہے انڈاریکٹ ایکسپنسز کے کیونکہ جو ہم فریٹ پے کرنے والے ہیں ultimately وہ کمپنی کے لیے خرچہ ہے اس لیے ہم انڈاریکٹ ایکسپنسز رکھیں گے اب دیکھئے جی اسٹی اپلیکیبل تو یہاں پہ اپلیکیبل ان سیٹ ایلٹر جی اسٹی میں یس پریس کر دیجئے انڈسکریپشن میں سیم آپ رکھ لیجئے انڈورڈ فریٹ چارجز انڈ فریٹ کا ایسیسی کوڈ ہوتا ہے تو ایسیسی کوڈ اپلائے کر لیجئے ان اس کے بعد دیکھئے نیچر اپلیکیبل اگر آپ لوکل پارٹی سے پرچیس کرتے ہیں تو آپ پرچیس ٹیکسیبل سیلیک کرنا ہے اگر آپ انٹر سٹیٹ پارٹی سی پرچیس کر رہے ہے تو اس کے لئے آپ کو ہاں پہ نوٹ اپلیکیبل سیلیک کرنا ہے ٹیکسیبل میں ٹیکسیبل ٹیکسیبیلیٹی 18% ٹیکس اپلائے کرتے ہوئے ٹائپ اف سپلائی میں گوڈ سیلیک کر لیجئے سو اس ٹیپ سے آپ کو اس کا لیجر کرنا ہے تو دیکھئے یہاں پہ ہم نے لیجر کر لیا جو بھی بیس لیجر تھے ان کے کر لیے ہے اب چلیئے پرچیس کی کرتے ہیں تو گیٹ و اپ ٹیلی سے و پریس کر لیجئے اور رائٹ ہن سائٹ سی آپ پرچیس والا و سیلیک کر لینا ہے پرچیس والا و سیلیک کرنے کے بعد جس ڈیٹ میں پرچیس کر رہے ہے تو ہم نے سومن ٹریڈ کمپنی کا لیجر کیا تھا جو کی لوکل پارٹی ہے ان سے پرچیس کر رہے ہیں اس کے بعد پرچیس کر پرچیس لیجر میں آپ پرچیس سیلیک کرنا ہے جو ہم نے کیا تھا لیجر آپ یہاں دیکھئے نیم آف آئٹم آپ کو آئٹم ہم سیلیک کرنی ہے جو بھی آپ نے پرچیس کیا ہے میں نے آپ پر 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 چیس کیا ہے 100 روپیس ریٹ کی اکارڈنگ سیکن آئٹم ہم سیلیک کر لیتے ہم پر چیس کیا ہے موٹر پر 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 چیس کی ہے 10 پر چیس کی 4 50 ریٹ کی اکارڈنگ اور اس کے بعد ہم نے پر چیس کیا ہے کوانٹیٹ جتنا بھی پر چیس کیا ہے وہ لے لیجئے 100 کوانٹیٹ ہم نے پر چیس کی ہے 50 ریٹ کی اکارڈنگ تو دیکھئے ٹوٹل انوائز بنا ہے 14 500 کا تو جو کمین سایا تھا میرے پاس سر کا وہ کمین سی تھا کی جو فریٹ چارج اپلا ہے اس کے اوپر ٹیکس اپلا اپلا نئی ہے تو اس ٹائپ کی انٹری آپ کو کیسے کرنی ہے آپ نے ہاں پر سارے سیلک کر لیے جتنے بھی پروڈکٹ آپ پرچس کر رہے ہیں اس کے جیسے ہمارا جو بل کا اماؤنٹ ہے 14,500 اس کے بعد ہمیں ٹیکس اپلا کرنا ہے ٹیکس کے بعد ہم فریٹ چارج اپلا کریں گے تو یہاں پر دیکھئے میں اپلا کر رہی ہوں سی جی اس کے اوپر ہم اپلا کریں گے اس کے بعد ہمیں فریٹ چارج جو ہے اس کے بعد تو 500 آپ یہاں پہ فیل کر لیں گے اب دیکھئے جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے 17,700 which is wrong یہ گلت اماؤنٹ ہے کیونکہ 500 پہ سپلائے کر لیا ہے اب یہ ہی سے L to C پریس کر کے آپ کو ایک لیجر کر لینا ہے فریٹ چارج جس میں ہم GST کو not اپلکیبل رکھیں گے تو دیکھئے میں نے ایک لیجر کر دیا ہے indirect expenses میں رکھتے ہوئے یہاں پہ دیکھئے اس GST اپلکیبل تو میں نیچے بھی مینے اپلکیبل کرتے ہوئے اس لیجر کو کر دیا ہے اب ہم اس لیجر کا یوز کرتے ہوئے 500 روپیز چارج اپلائے کریں گے تو دیکھئے total amount کیا شو ہوگی یہاں پہ 17,000 110 پہ اپلائے ہونے کے بات دیکھئے total amount آپ یہاں پہ شو ہو رہی ہے 17,610 روپیز تو یہ رائٹ ہے اب یہاں پہ دیکھئے print preview اگر آپ کو دیکھنا ہے print پہ click کیجئے and current پہ description دیکھ رہی ہے and نیچے c gst s gst کے بعد ہم نے fred charges apply kia 500 rupis جس کے اوپر text apply nai ہے تو اس type سے آپ کر سکتے ہیں اپنے invoice کے انٹی جس پہ click کریں گے and gst text analysis پہ click کر کے text analysis بھی کر سکتے ہے right hand side سے چھوٹا سا arrow show ہوگا اس پہ click کرنے کے بعد detail پہ click kie جی اب یہاں سے product wise break up دیکھ سکتے ہیں کہ کس product پہ آپ کتنا take supply ہے 99% take supply ہے cgst 9% sgst is type fiver build پہ show نہیں ہو رہا ہے اس کے جو تھا وہ ہم select کریں name of item جو item آپ purchase کر رہے ہیں اس item کو select کر لیجیے تو یہاں پہ total motor purchase 100 pieces purchase کر 450 rate according اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے 45,000 بنا ہے اس کے اوپر take apply کریں گے and اس کے بعد ہم freight والا جو ہے وہ لیجر کو select کریں گے تو c gst s gst ہم apply کر لیتے ہیں جو takes والا لیجر ہے وہ ہمیں apply کر لینا ہے and سب سے end میں freight والا لیجر select کریں گے جیسے میں نے جس آپ کو بتایا کی کیسے آپ freight کا لیجر create کرنا ہے gst applicable option کو not applicable کرنا ہے کیونکہ پہ freight charges کے اوپر ہم take supply نہیں کر رہے ہے اس لئے ہم اس step سے لیجر کو create کرنا ہے اب یہاں دیکھئے جو total invoice value 45,000 ہے اس پہ take supply کر 53,100 روپیس ہوا ہے اس پہ let's suppose ہم نے 1,000 روپیس کا freight charges کیا تو total invoice 54,100 روپیس کی کریں گے یہ سے F4 press کر لیجئے آپ invoice zoom ہو جائے گا دیکھئے آپ show हो رہا ہے motor and اس کے بعد take supply کیا ہے سب سے end we have freight charges لیا 1,000 روپیس تو اس step سے entry کر نی ہے جست takes analysis کرنا right inside more detail پہ click and GST takes analysis click کرنا right پرچس کیا 45,000 جس کے اوپر 99% take supply ہوا ہے freight پہ take supply نہیں ہوا ہے it means کہ ہمارا invoice سے بالکل correct ہے freight charges پہ کوئی take supply نہیں ہوا ہے اس step سے آپ کو purchase bill کی entry کر نی ہے جس پہ پارٹی نے سب سے end میں freight والے لیجر کو use کیا ہے بتاتی ہوں جہاں پہ ہم اس type کی entry کو دیکھیں گے جہاں پہ ہم freight charges جو ہے اس پہ take supply کرنے والے ہیں تو اس type کی entry کو کیسے کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں date change کر لیجئے supplier سپلائر کا invoice number آپ select کر لیجئے اس کے ہم break purchase کر رہے total 50 quantity 200 rate کی according اس type سے second item fiber belt ہم purchase کر رہے quantity 500 50 rate according اس type سے third item ہم select کر لیتے ہے motor quantity ہم select کر لیتے ہے 100 pieces 450 rate according हم purchase کر رہے ہیں total invoice $80,000 $80,000 ہے اس کے بات دیکھئے अब मैं आप वो entry बता रही हूँ जहा पर की जो normally entry की जाती है जिस पर accessible value के बाद freight charges and freight charges के उपर take supply किया जाता है तो accessible value यहा है $80,000 है अब $80,000 के उपर freight charges supply करेंगे तो यहाँ मैंने starting में आपको ledger बताया था create करना उस वाले ledger को आपको select करना है देखिए ledger ऐसे create करना है indirect direct expenses के अंडर में and GST applicable तो यहाँ पर आपको GST applicable करना है and GST detail में yes press करके accessory code वो type कर लीजिए and nature of transaction में अगर local party से purchase कर रहे है तो purchase taxable and अगर आप interstate party से purchase कर रहे है तो not applicable and इसके उपर 18% GST tax rate apply करना है आप type of supply में goods लेते हुए इस टैप से आप को इस लेजर को create कर ले लेना है जिस पर freight के उपर tax देने वाले है तो 96,170 का बन गया है print preview देख लेते है print पे क्लिक किजिए current पे अई प्रियू पे आपको क्लिक करना है यहीं से F4 प्रेस कर लीजिए इन वाइ जूम हो जाएगा यहाँ पे आप देख पे चुटा सा arrow शो होगा detail पे क्लिक किजिए यहाँ पे देख आपको product वाइ ब्रेक प्रेक प्रेक सबसे उपर आपको शो हो रहा है इन वर्ड फ्रेट चार्ज तो देख 1500 के उपर 99% 135 135 टेक अपलाय हो चुका है सेकंड ब्रेक पे आप देख सकते है फाइबर बिल्ड पे आपको शो होगा और मोटर पे आपको शो होगा 99% टेक सब्लाय तो यहाँ पे हमारा जो फ्रेट से एंट्री करनी है अगर आप फ्रेट चार्ज के उपर टेक सपलाय करते है और बिल आपके पास ऐसा आजाता है जिसपे पार्टी ने फ्रेट चार्ज के उपर टेक सपलाय नहीं किया तो मैंने से आपको डेट चेंज कर ले जिस भी डेट का आप देखना चाहते है वो डेट आप चेंज कर ली जिए अब देखिए आप बी टू बी इन्वाउचर शो हो रहे हैं जो जिस्ट मैंने आप वाउचर एक उपन कर लिया है यहाँ पे देखिए फ्रेट चार्ज के उपर हमने टेक्स अपलाई किया था वो वाला वाउचर हमने आप उपन कर लिया है इसी टाइप से आप आप टेक्स अपलाई नहीं किया था वो वाला वाउचर उपन हो चुका है इस टाइप से आप सारे वाउचर को उपन करके एनलाईज कर सकते हैं और देख सकते हैं इस टाइप से मैंने आपको बताया कि कैसे आपको लेजर को क्रियेट करना है मैंने आप दो वे से बताया परचिस की अन्टी को करना पहले मैंने आपको बताया कि कैसे अगर आप को इन्वाइस रिसीब करते हैं जिसपे تو ان سارے ویڈیوز کو وچ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ میرے چینل کو سرچ بھی کر سکتے ہیں میرے چینل کا نیم ہے سومان ایچوکیشن ہب میں نے اپنے چینل پر پلیلیس بھی بنا لیا ہے آپ پلیلیس بچا کے وچ آؤٹ کر سکتے ہیں دیکھیں پلیلیس کیا ہوتا ہے ان شورٹ میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کسی بھی ایک بارٹیکولر ٹاپک سے ریلیٹیڈ جتنے بھی ویڈیوز میں نے بنایا ہے ان سارے ویڈیوز کو مرچ کر کے میں نے ایک پلیلیس بنای ہے تو آپ پلیلیس جا کے وچ آؤٹ کر سکتے ہیں پلیلیس آپ کے لئے ہیلپپول ہوگا and tellies related and accounts related چھوٹے سے چھوٹے and بڑے سے بڑے ٹاپکس کو کور کرنے کی میں نے اپنے ویڈیوز میں کوشش کی ہے still کر دی ہوں and in future میں بھی میں کرتی رہوں گی بس آپ سبھی لوگ کا ساتھ and آپ سبھی لوگ کا support مجھے چاہیے I wish یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپپول رہی ہے اگر ہیلپپول رہی ہے تو ایک چھوٹا سا کام کرتے بھی جائیے گا میرے چاہیے کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا and سبسکرائب کر دیجئے گا thank you and keep watching my videos